السلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل انگنا کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار نیاب کے معاف کرنے کے بعد رزا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے پھر اپنی بیوی سے یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب ہم خود مل کر اپنے بیٹے کے لیے شاپنگ کریں گے اسی طرح سے ادھر اذر بھی تمام تر پرانی باتوں کو بلا دیتا ہے صرف اور صرف اپنی بیٹی کی خوشی کی خاطر اور پھر رزا نیاب کو لے کر اپنے گھر واپس آ جاتا ہے جس کے بعد ادھر رزا کی امی بہت زیادہ خیال رکھتی ہے نیاب کا اور اس سے یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم تو بہت زیادہ اچھی ہو تم نے ہمارا مشکل وقت میں ساتھ دیا لیکن ہم نے تمہاری قدر نہیں کی اسی چیز کے لیے ہمیں سزا بھی ملی ہے پھر تم نے ساری باتوں کو بلا کر بہت زیادہ عالی ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے اور اس گھر میں دوبارہ سے آ کر تم نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ تمہارے دل میں ہمارے لیے بہت زیادہ محبت ہے اور ابھی بھی تمہیں ہماری بہت زیادہ پرواہ اور فکر ہے پھر ادھر ابیہا اسی پریشانی میں ہوتی ہے کہ کیا اسے موسیٰ کو اپنانا چاہیے یا نہیں تو پھر اسے اشاءال ہی سمجھاتی ہے اور یہی کہتی ہے کہ اب مجھے یہی لگتا ہے کہ تمہیں بھی اپنے گھر کو بنانا چاہیے آخر تم کب تک تیمور کی یادوں میں مبتلا رہو گی مجھے تو یہی لگتا ہے کہ تمہیں زندگی میں آگے بار جانا چاہیے اور خوشیوں کو اچھی طرح سے جینا چاہیے نہ کہ ان سے مو پھیرنا چاہیے موسیٰ کے چچا چچی تم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور اگر وہ تمہیں اپنی بیٹی بنانا چاہتے ہیں اور دھمدام سے اپنے گھر لے کر آنا چاہتے ہیں تو اس میں آخر کار برا ہی کیا ہے تمہیں ان کے جذبات کی بھی قدر اور اہمیت رکھنی چاہیے یا تم نہیں جانتی کہ موسیٰ کو انکار کر کے تم کس قدر موسیٰ کی چچی کا دل دکھاؤ گی اور اسے کتنی تکلیف ہوگی پھر آخر کار ادھر ابیہا کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ خود جا کر معافی بھی مانگتی ہے جس کے بعد ادھر ابیہا کی امی کو اس بات کیلئے بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ اب یہ فیصلہ خود ابیہا کا ہی ہے ادھر ندہ اس کے گھر کافی زیادہ مہمان آ جاتی ہیں اور وہ یہی بات کر رہے ہوتے ہیں سوہیل کی امی سے کہ کیا آپ نہیں جانتی کہ ندہ کے والدین کس قدر خودگرز اور لالچی انسان ہیں اور انہوں نے بہت زیادہ دھوکہ بھی دیا ہوا ہے لیکن آپ نے تو انہیں اپنی گھر کی بہو ہی بنا لیا ہے آخر ایسی بھی کیا مجبوری تھی کہ جس کے جواب میں ادھر سوہیل سے ذرا سا بھی برداشت نہیں ہوتا اور وہ اچھے خاصی باتیں سنا دیتا ہے پھر یہی کہتا ہے کہ ندہ میری بیوی ہے میں کسی قسم کی کوئی بھی بات کو برداشت نہیں کروں گا تو دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہی رویہ کی وجہ سے کیا ندہ کے دل میں سوہیل کی عزت اور اس کے لئے محبت میں مزید اضافہ ہو جائے گا یا نہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنی قیمتی رہے نیچے دیئے گا کمڑ باکس میں میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ